دولاکس سکسٹی ڈیسٹکون آگزیٹم کا پرادکٹ ہے جس کی محفوظ ترسیل کے لیے خاص طریقہ کار وزے ہے تاکہ کسی بھی قسم کے نقصان سے بچا جا سکے پرادکٹ کی بلک پیکجنگ کو آئی بی سی کہا جاتا ہے جس کو کنٹینر میں لوڈ کیا جاتا ہے کنٹینر میں لوڈنگ سے پہلے اس کا اچھی طرح موائنہ کر لیں کہ اس کے ٹائلٹ ٹھیک ہو اور دورانے سفر کنٹینر میں آگ بجھانے والا آلہ موجود ہو دیواروں اور فرش میں کوئی نوکدار چیز نہ ہو اور اگر ایسی کوئی چیز نظر آئے تو فوراں اسے ہموار کر لیں آئی بی سی کو باندھنے کے لیے کنٹینر میں لگے ہکس کی حالت ٹھیک ہو کنٹینر میں کسی بھی قسم کا کپڑا، چمڑا اور لکڑی نہ ہو کیونکہ ہائیڈروجن پر آکسائیڈ سے ملنے پر یہ آگ پکڑ سکتا ہے کنٹینر کا فرش عمومن لکڑی کا ہوتا ہے اس لیے اس کو ہائیڈروجن پر آکسائیڈ کی لیکیج کی صورت میں محفوظ رکھنے کے لیے لوڈنگ سے پہلے فرش پر پلاسٹک شیٹ بچھا دیں کنٹینر کو چیک کرنے کے بعد ہر آئی بی سی کو شفٹ کرنے سے پہلے اس کا بھی اچھی طرح معاینہ کر لیں اس کا اوپر والا بریدر وال سیلٹ ہو نیچے والے ڈرین وال میں کوئی لیکش نہ ہو اور وہ بھی سیلٹ ہو آئی بی سی پر سیفٹی کی ہدایات کا لیبل موجود ہو لوڈنگ کے لیے ربر گلوز، حفاظتی جوتے اور گاؤگلز کا استعمال شکینی بنائیں لوڈنگ کے دوران آئی بی سی اٹھانے کی صورت میں اگر ہائیڈروجن پر آکسائیڈ کا آئی بی سی بہ جائے تو پانی کی وافر مقدار بہائیں اور اس کے لیے پانی کا انتظام بھی مدے نظر رکھیں ہائیڈروجن پر آکسائیڈ کو مٹی، ریت، دھاتی چیزوں اور زیادہ درجہ حرارت والی جگہوں سے دور رکھیں اور ایسی جگہ سے پرہیز رکھیں جہاں براہ راست سورج کی روشنی پڑتی ہو لوڈنگ کے بعد آئی بی سی کو سٹینلیس ٹیل وائر کی مدد سے کنٹینر کے ہک کے ساتھ محفوظ طریقے سے باندھیں تاکہ آئی بی سی پیچھے کو نہ گر سکیں دورانے سفر دو تین گھنٹے کے بعد کنٹینر کا اندرونی موائنہ کریں اور کسی بھی قسم کی لیکیج سے بچاؤ کو یقینی بنائیں دورانے سفر مناسب رفتار رکھیں اور نہ ہموار جگہوں پر احتیاط کو یقینی بنائیں اچانک بریک لگانے سے بھی اجتناب کریں ہائیڈروجن پر آکسائیڈ کو بلکل محفوظ طریقے سے دوسری جگہ پہنچانا آپ کی اولین ترجی ہے